اسلام علیکم بیلکم ٹو پاکیزہ کی چینل کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لیلے کے آئی ہوں ایک ایسے شربت کی ریسپی جس کو پینے کے بعد آپ کو مزا تو آئے گا لیکن اس کی افادیت اگر آپ جان لیں گے تو آپ روزانہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں جادوی اثر رکھتے ہیں تو یہ ہے آڑو کا شربت تو آڑو کا شربت پینے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے صحت مند ہو جاتی ہے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے تو یہ کس طرح بنے گا اتنا مزیدار سا شربت تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے آڑو لینے ہے تو یہاں پر میں نے پانچ حدد آڑو لے لیے ہیں فریش آڑو لے لیجیے گا اور اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور اسکن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا کیونکہ جو اصل افادیت ہوتی ہے آڑو کی اس کی سکن میں ہوتی ہے تو اس کی ساتھ ہی ہم اس کا شربت ریڈی کریں گے تو جب ہم اس کی بلینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چھلکیں ہیں بالکل بھی موں میں نہیں آئیں گے اور اتنا زبردستہ اس کا شربت ریڈی ہوگا تو اس طرح سے سارے آڑو کو کٹ کرتے ہیں اور اگر آپ آڑو کو ایسے بھی کھاتے ہیں تو ابھی یہ دل کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے بھوک اگر آپ کو نہیں لگتی تو آپ کو اس کے کھانے کے بعد بھوک لگے گی کھانا حضم ہو جائے گا اور یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے جگر کو طاقت بخشتا ہے آڑو آپ کی پیاس کو ختم کرتا ہے سب سے بڑکے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت پیاس لگتی ہے تو آپ آڑو کا شربت پییں گے تو آپ کی پیاس میں کمی آئے گی یہ میدے کو طاقت بخشتا ہے بخار اگر آپ کا پرانا ہے تو اس کو استعمال کریں اس سے ختم ہو جائے گا تو آڑو میں نے سارے کٹ کر لیے ہیں تو ان کو ڈال دیں گے ایک بلینڈنگ جار میں اور بلینڈنگ جار میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے شگر یعنی چینی کا استعمال کریں گے تو چینی یا زیابتی اس کے جو مریض ہیں وہ استعمال نہ کریں تو اس کی جگہ وہ شگر فری جو گولیاں آتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے تقریباً سات چمچ تو میں یہاں پر چار گلاس ریڈی کروں گی نمک لے لیجئے چوتھائی چمچ صرف آپ نے نمک ڈالنا ہے اس میں اور یہ ہے لیمن تو لیمون کا استعمال اس کے ذائقے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور لیمون جو ہے گرمی میں استعمال کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو یہ شربت بہت ہی فائدے مند ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس میں لیمون ایک پورا آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے اس میں نچوڑ دیں اس کے بعد آپ ایک گلاس پانی شامل کیجئے اور اس کو بلینڈ کر لیجئے تو پہلے صرف ایک گلاس ہی پانی شامل کرنا ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنا تو دیکھیں بلینڈ ہو گیا تو ہم کم پانی جب شامل کرتے ہیں تو بلینڈنگ اچھے سے ہوتی ہے اب اس میں مزید پانی شامل کریں گے تو میں یہاں پر اس میں تین گلاس مزید پانی شامل کروں گی اور اس کو اچھا سا چل کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوبز تو آئس کیوبز سے یہ بہت اچھا سا چل ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کو نوٹفکیشن پر کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دیکھیں یہ اچھا سا بلینڈ ہو گیا کتنی اچھی سیس پہ جھاگ آ رہی ہے اور اس کا جو فلیور ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا مزیدار ہے جب آپ اسے گھر میں خوٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے آپ کو کہا کتنا سچ تھا تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو نکال لیتی ہوں دو پیارے پیارے سے گلاسوں میں تو یہ مزیدار سا تھنڈا شربت ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو لیمن سلائسز سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ہم اس کے اندر اسٹروز لگائیں گے تو بچے بھی شربت کو بہت ہی شوق سے پییں گے تو گھر میں بنائیے انجوائے کیجئے گھرمیوں کو مجھے دیجئے اجازت ملوں گی نیکسٹ وڈیو میں خدا حافظ